کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اتھیاس کے بارے میں ہم انسانوں کو صرف تین پتیشت ہی جان کریے باقی کے ستیان میں پتیشت اتھیاس کے بارے میں ہمیں کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے اگر اتھیاس کے پنوں کو کھگول کر دیکھا جائے تو پہلے روم کے لوگ اپنا موت ہونے کے لیے یورین کا استعمال کرتے تھے یا پھر کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا کی سب سے خطرناک سیرل کلر نے کل چھے سو پچاس لوگوں کو موت کے گھٹ اتار دیا تھا یا پھر آپ کو پتا ہو کہ اتھیاس میں ایک ایسا شادی شدہ جوڑا بھی تھا جنہوں نے اپنی شادی کے 36 گھنٹوں کے بعد دونوں نے سوسائیڈ کر لیا تھا اوچھ ایسے ہی انوکے ہسٹری فیکٹس جانیں گے ہم آج کی صرف ویڈیو میں تو اسے ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھتے رہیے آپ کو آج کافی انٹرسٹنگ ہسٹری فیکٹس بتا چلنے والے ہیں نمبر ٹونٹی ون الیکزنڈر کو تو آپ سبھی جانتے ہی ہوں گے جو کہ تریس کا بہت مشہور آجا تھا اس کی موت جندہ جلنے سے ہوئی تھی سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ الیکزنڈر کو نیورولوجیکل ڈیجاسٹر کی بیماری تھی اس وجہ سے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے شریع نے کام کرنا بند کر دیا تھا جبکہ اس کا دماغ مرنے کے بعد بھی چل رہا تھا نمبر ٹونٹی کیا آپ کو پتا ہے کہ شروعاتی دنوں میں فائر فائٹر آگ کو بجانے کئی پر بھی جایا کرتے تھے تو کیونکہ ان کا سوٹ زیادہ ایڈوانس نہیں ہوا کرتا تھا تو ان دنوں بہت سے ایسی کٹنے ہوتی تھی جہاں پر فائر فائٹرز خود ہی آگ میں جل جایا کرتے تھے اور ان ساری چیزوں سے نجات پانے کے لیے سال 1931 میں جرمنی میں ایک بہترین فائر فائٹر ہیلمیٹ کو بھی بنا کر تیار کیا گیا تھا اصل میں دوستو یہ ہیلمیٹ کچھ اس طریقے سے دیکھتا تھا یہ ہیلمیٹ تیج سپیڈ میں پانی کی بوچھار کر کے ان فائر فائٹر کو چاروں ہی طرف سے گیلا رکھتا تھا جس کے جلتے ہوئے وہ جہاں قریبی آگ بجانے کے لیے جایا کرتے تھے تو یہ ہیلمیٹ ان کو کسی بھی پرکار کے ایڈمیج سے بچاتا تھا لیکن عجیب بات تو یہاں تھی دوستو کہ یہ سیمپل سی ٹیکنالوجی سال 1931 کی سب سے امپریسیو ٹیکنالوجی میں شمار کی گئی تھی نمبر 19 دنیا کی سب سے سفل سمندری لوٹیرہ ایک عورت تھی جس کا نام چنگشیہ تھا وہ سمندری لوٹیرہ بننے سے پہلے چین میں پروسٹیٹوٹ ہوا کرتے تھی بعد میں ایک سمندری لوٹیروں میں سے ایک سردار نے اسے شادی کر لی اور پھر وہ اسی کے ساتھ سمندر میں لوٹ پارٹ کرنے کا کام کرنے لگی تھی جس کے بعد وہ اتنی مشہور ہو گئی کہ اس کے نام سے لوگ سمندر میں اترانے ماتر سے خوف کھاتے تھے نمبر 18 کیا آپ کو پتہ ہے کہ پراشین گریس میں مرد لوگ بھی سکڑ پہنہ کرتے تھے اور مجھے کی بات تو یہ تھی کہ اس وقت جب کوئی مرد ٹاؤجر یا پینٹ پہن لیتا تھا تو اس کا کافی مجاک وڑایا جاتا تھا نمبر 17 وہ انہی اس منسکرپٹ کیا آپ کو اس شبد کا مطلب پتا ہے شاید پتا نہیں ہوگا کیونکہ آج تک اس شبد کا مطلب کوئی جان ہی نہیں پایا ہے ہاتھ سے لکھا گیا انجان باشا میں یہ شبد سال 1404 سے 1438 کے بھی اس لکھا گیا تھا تب سے لکر آج تک سیکڑوں کرپٹو گرافروں سائنٹس نے اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کیے لیکن آج تک کسی کو سفلتا نہیں مل پائی ہے نمبر 16 پراشین روم میں لوگ اپنے یورین سے موہ ساف کرتے تھے یورین میں کافی زیادہ ماترہ میں آمونیا پائے جاتا ہے جو کہ اس وقت دنیا کا سب سے اچھی صفائی کرنے والا ایجنڈ بانا جاتا تھا نمبر 15 ستر بھی شتابتی کی سمیں بریٹش پالیمنٹ دورہ اور توک کے لپسٹک لگانے پر بین لگا دیا تھا کیونکہ اسے مردوں کو شادی کے جاسے میں فسانے کا جریہ مانا جاتا تھا نمبر 14 لندن شہر میں سال 1966 میں لگی بھیشن آگ میں کل 13,277 چرچگر جل کر راک ہو گئے تھے جس کے ساتھ اکل ستر ازار لوگ بیگر بھی ہو گئے تھے لیکن تاجب کی بات تو یہ ہے کہ اس گھٹنا میں ماترے آٹھ لوگوں کی جان گئی تھی نمبر 13 دنیا کے سب سے خطرناک سیریل کلر کا نام ایلیزابیت بطری تھا اس نے تقریباً چہ سو پچاس ینگ لیڈیز کا اوم مدر کیا تھا جس میں سے ادھک تردست سے چودہ سال کی لڑکیاں تھی نمبر 12 کیا آپ کو پتا ہے کہ سال 1922 میں البرٹ آئنسٹائن کو اسرائیل کے دوسرا راشت پتی بننے کے لیے کہا گیا تھا لیکن انہوں نے اس پت کو گرہن کرنے سے منع کر دیا تھا نمبر 11 17 اگس 1896 میں دنیا کا پہلا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں ایک ویکتی کی موت ہو گئی تھی لیکن تاجب کی بات تو یہ ہے کہ اسے کار کی سپیڈ ماتر چار میل پرتی گھنٹا تھی نمبر 10 جولیس سیجر کو سمندری لوٹیرو دوارہ کیڈنیم کر لیا گیا تھا ان کی ریہائی کے لیے لوٹیرو نے پچیس سونے کی مہرے مانگ کی تھی اس پر جولیس بہت ناراض ہو گئے ان کا کہنا تھا کہ ان کی ریہائی کی قیمت کم سے کم پچاس سونے کی مہرے ہونی چاہیے اور جس کے بعد انہوں نے ریہائی کے لیے پچاس سونے کی مہرے کو بھی بکتان کروایا تھا نمبر 9 انڈسٹری ریولوشن کے سمائے انگلینڈ میں لوگ اپنی شادی سے خوش نہیں ہونے پر طلاق لینے کے بجائے اپنی پتنیوں کو بیش دیا کرتے تھے چونکہ وہاں پر طلاق لینے کی پرکریا کافی مشکل تھی اور ان میں پیسہ بھی بہت زیادہ خرچ ہوتا تھا ایسے میں وہاں پتھی پتنیاں آپس میں سہمتی بنا کر پتنی کو دوسرے مردوں کے ساتھ بیش دیا کرتے تھے نمبر 8 سال 1386 میں فرانس میں ایک سور کے اوپر مردر کیس چلا گیا تھا اس سور نے ایک بچے پر حملہ کر کے اسے مار دیا تھا جس کے بعد اسے آریسٹ کر لیا گیا تھا اور پھر کورٹ میں بھی پیش کیا گیا کورٹ میں جج نے اس سور کو ہتیا کے جرم میں فاسی کی سجا سنائی تھی نمبر 7 پہلے ورڈ وور کے سمائے فرانس دوارہ فیک پیریش شہر کا نیرمان کیا گیا تھا اس فیک شہر کے بنانے کا مقصد تھا فائٹر پلینز کو ملیوپلیٹ کرنا تاکہ دشمن اسے اصلی پیریش سمجھ کر بمباری کرے اور اصلی پیریش رکشت رہے نمبر 6 تھومس الوہ ایڈیشن کو بھلے ہی دنیا کے سب سے بڑے ویگانیکوں میں سے ایک مانا جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایڈیشن دوارہ پیٹنٹ کرائے گئے ایک ہزار گھنچالیس چیزیں چوری کی تھی انہوں نے نیکولوہ ٹیسلا دوارہ خوجی گئی بہت سی انوینشن کو اپنے نام سے پیٹنٹ کروا لیا تھا نمبر 5 راچین گریس میں ایکٹرز کو کوٹ میں گوائی دینے کے لیے انومتی نہیں دی جاتی تھی کیونکہ انہیں جھوٹ بولنے میں ایکسپرٹ مانا جاتا تھا نمبر 4 کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے اتھیاس کے بارے میں ہم انسانوں کو صرف تین پتیشت بھی جانکاری ہے باقی کے ستیان پتیشت اتھیاس کے بارے میں ہمیں کوئی آئیڈے ہی نہیں ہے کیونکہ انسانوں کا جنب اتھیاس میں لگ بگا چھے آزار سال پرانہ ہے جبکہ اپنٹوی تقریباً دو لاکھ سال پرانی ہے نمبر 3 ہٹلر کی بہت سی پریمی کائی تھی لیکن ان کی سب سے لمبی ریلیشنشپ ایوہ براؤن کے ساتھ رہی ایوہ براؤن نے ہٹلر کی زیادہ اٹینشن پانے کے لیے دو بار سوسیڈ کرنے کے بھی کوشش کی تھی لیکن دوستو سب سے آجیب بات ہوئی ہے کہ جب ہٹلر اور ایوہ براؤن کی شادی ہوئی تو وہ دونوں مہج 36 گھنٹوں کے لیے شادی شدہ رہے 23 اپریل 1945 کو انہوں نے شادی کی تھی اور 30 اپریل 1945 کو شادی کے 36 گھنٹوں کے بعد دونوں نے سوسیڈ کر لیا تھا اس سمائی ایوہ براؤن 33 سال کی تھی اور ہٹلر کی عمر 56 سال نمبر 2 سائنٹسٹ کے معنی تو آج جہاں پر وشال سہارا ریگستان ہے وہاں تقریباً ایک کروڑ سال پہلے وشال کائے ایلیگیٹر اور کافی بیانک جانور رہا کرتے تھے سال 2009 میں سائنٹسٹ کو وہاں پر ان جانوروں کے اوشیش بھی مل چکے ہیں نمبر 1 راچین گریس میں امیر لوگوں دوارا گریبوں کو مک سلیو بنا کر رکھا جاتا تھا وہ لوگ اپنے سلیو کا سکمال مدھومکیوں کو پکڑنے کے لیے کیا کرتے تھے ان سلیو کی بوڈی پر یہ ہنی لگا دیا کرتے تھے جس سے مدھومکیاں ان پر حملہ کرتے تھے اور ان کے مالک مدھومکیوں کے اٹیک سے بچے رہتے تھے دوستو آج کے اس اپیسوڈ میں بس اتنے ویڈیو پسند آیا تو ضرور سے لائک کریں اور اپنے سسٹر چنل کو سبسکرائب کریں اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آنے والی ویڈیوز کا اپ ڈیٹ آپ کو ملتا رہے بھنے بعد